بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میری یہ ویڈیو بی اے بی اے سی ای ڈی اے ای ڈی ایس پارٹ ون یا پارٹ وو کے جو سٹوڈنٹس ان کے لئے ہیں اور یہ تمام یونیورسٹریز کی جو سٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی سرگوزہ یونیورسٹری پنجاب یونیورسٹری باولدین زکریہ یونیورسٹری ٹھیک ان کے لئے یہ ویڈیو ہے آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کتنے پاس ہونے کے لئے چانسز گیون ہوتے ہیں یونیورسٹری کی طرف سے اور آپ کتنے چانسز پارٹ ون میں اویل کر سکتے ہیں اور پارٹ ٹو میں اویل کر سکتے ہیں اور کس علات میں آپ جو ہے آپ کا ریزائلٹ فینش ہو جائے گا اور آپ کو پھر ریپیٹ کرنی پڑے گی اور کن علات میں آپ ریپیٹ نہیں کریں گے جسٹ فیلنگ پیپرز کوئی ایکزیم دیں گے یہ ساری چیزیں میں آپ کو کلیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو پاوز کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لبل باب آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پارٹ ون پارٹ ٹو میں دونوں میں آپ کو چانسز دیے جائیں گے چار چار کتنے چار جا اب چار کیسے ہیں کہ پہلا چانس تو وہی ہوگا جو آپ اینول دے رہے ہیں پارٹ ون کا اینول دے دیا پارٹ ٹو کا اینول دے دیا ون ون یہ کلیر دو آپ کے چانسز ختم ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ کو تین چانسز پارٹ ون میں دیے جائیں گے سپلیز کے لئے اگر سپلی کا ایکزیم آپ کلیر کر سکتے ہیں تین بار آپ کو پیپر دے سکتے ہیں اور اسی طرح پارٹ ٹو کا بھی اینول دینے کے بعد اس کے بعد آپ کو تین بار اور چانس ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اس میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جو بچے پارٹ ٹو ان کی پاس ہوگی ہے اور پارٹ ون میں ان کی سپلی ہے ٹھیک ہے ان کا فل ریزلٹ تب تک نہیں ہے گا جب تک کہ وہ پارٹ ون کے جو چانسز گیون ہیں یعنی کہ اینول کے بعد دین چانسز جو ان کو دیے جائیں گے ان کو پاس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جب تک وہ پاس ان چانسز میں نہیں کریں گے تب تک ان کا فل ریزلٹ نہیں آئے گا اچھا اور ایک اور چیز ایک بچہ ایسا ہے کوئی اگر اس نے پارٹ ون پاس کا لیا پارٹ ٹو میں وہ سپلی لے بیٹھا ہے اب وہ کیا کریں گے اب اس کو پارٹ ٹو میں اینول دینے کے بعد تین اور چانسز ملیں گے اگر وہ پاس کر لیتا ہے تو ٹھیک اگر فرض کریں اس کو تین چانسز میں بھی پاس نہیں کر سکے لیکن اس کا پارٹ ون میں وہ کلیر کر چکا ہے ٹھیک ہے پارٹ ون اس کی کلیر ہے پارٹ ٹو میں وہ تین چانسز اگین لینے کے بعد بھی اس کو پھر بھی پاس نہیں ہوا اب وہ کیا اب پارٹ ون اس کی سیف رہے گی ٹھیک ہے پارٹ ون کی جو اس کا ریزلٹ آئے ہوئے وہ اس کا سیف ہے اب پارٹ ٹو کے وہ پھر اگر چانسز اس نے سارے ضائع کر دی ہیں تو آپ اس کو یہ کرنا ہوگا کہ پارٹ ٹو کے تمام سبجیکٹ میں اسے ری اپیر ہونا ہوگا پارٹ ٹو کا ریزلٹ اس کا بھی سیف رہے گا لیکن پارٹ ٹو میں اگر چانسز سارے کلیر کر دی ہیں تو تمام اس کو پیپر میں ری اپیر ہونا ہوگا لیکن اس کے برعکس اگر آپ پارٹ ٹو میں پاس ہوگئے پارٹ ٹو کے سارے چانسز آپ نے ضائع کر دی ہیں اور اس کا کوئی سبجیکٹ آپ اسے نہیں کلیر ہو رہا تو آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا پارٹ ٹو کا بھی ریزائٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دو مہین ڈیفرنس ہیں آپ اسے سمجھ لیں یہ پوائنٹ سارے لکھے ہیں جو میں باتیں بتاہر ہوں سارے ان پوائنٹس میں آپ کی لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو تمام سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں بی ایس ای یا تو ان سب بچوں کو جتنے بھی یہ چانسز دیے جائیں گے ان میں وہ کسی بھی صورت میں اپنا سبجیکٹ چینج نہیں کر سکتے یہ نہیں ہے کہ ابھی ری اپیر ہو رہے ہیں تو کہیں ہم سبجیکٹ میٹھ کی جگہ سائنس انگلش کی جگہ فیزکس کی جگہ وہ چینج بھی نہیں کر سکتے ہیں جس میں ایڈمیشن لیا تھا وہ اسی میں رہیں گے یہ ان کے لئے ایک امپورٹنٹ چیز تھی اور باقی تقریبا جو بھی آپ کی کنفیوزن میں نے کلیر کر دیا کوئی بھی ایشو اگر ہے میں اگر کوئی پوائنٹ میرا رہ گیا تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجئے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اس چیز کے بارے میں جتنا ہو سکا بتاؤں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو چینج کو سبسکرائب کا لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں